پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں حکومت پچھلے پانس سال کے دوران متحدہ قومی مومنٹ صوبائی حکومت میں رہی ہے پچھلے دو سال سے مقامی حکومت متحدہ قومی مومنٹ چلا رہی ہے اور اسی کی کارکردگی بنیاد پر انتخابات کا کراچی میں ضرور نتائج کا فیصلہ ہوگا متحدہ قومی مومنٹ کی مقامی حکومت نے کس طرح سے کام کیا ہے کیا پرفارمنس رہی ہے اس کے گولز اور ابجیکٹیوز کیا رہے ہیں کتنے حاصل ہوئے کتنے حاصل ہونے باقی ہیں اس پر ہم نے گفتگو کیلئے دعوت دیئے ہمارے ساتھ سٹیوڈیوز میں موضود ہیں کراچی کے نوجوان ناجم ناظم عالی جناب سید مصطفیٰ کمال سلام علیکم آپ فرمائیے گا کہ سب سے بڑا اب تک تو کریڈٹ شہر آپ کو یہ جاتا ہے کہ کارساز سے لے کے سائٹ ایریہ تک جو انڈر پاسز اور اوبر ہیڈ ریجز بنائے گئے اس کو لوگ بہت زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں یہ سب سے بڑا پلائنک ہے آپ کا اس قسم کا کوئی اور منصوبہ خصوص کے بعد نہیں نظر آیا یہ تو لوگوں کو جو دیکھتا ہے بچارے ہو یہ وہ ایک پرسپشن بنائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ کچھ وہ شہر میں ہوا ہے زمین کے اندر اور زمین کے باہر جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری پہلے دن سے یہ پالسی تھی اپرس گورنمنٹ کی پالسی تھی کہ ہم کاسمیٹکس پہ نہ جائیں ہم کونکریٹ پہ جائیں اور میرے لیے ہمیشہ سے میں نے اپنے لوگوں کو بھی یہ کارٹ ٹاؤن ناظمین تمام لوگوں کو یہ پالسی سب لوگوں کو دی کہ پانی سیوریش کا جو نظام ہے ہمیں اس کو اپنے دور میں صحیح کر لینا ہے ونس فور آل اور آپ کو میں بتاؤں کہ سترہ عرب روپے حلقہ کام اس وقت ہم سٹی گورنمنٹ کر رہے ہیں ایٹی پرسن ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں ٹوئنٹی پرسن رہتا ہے اور مزید جوے اس میں کام ہونے جا رہے ہیں جس میں تمام ونس فور آل ہم جوے وہ پانی اور سیوریش کے سارے کاموں کو ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں پر لوگوں نے پچاس سالوں میں سوچا نہیں تھا کہ لبانی کی لائنیں آئیں گی پانی آئے گا وہاں پہ سیوریش کا نظام ڈالے گا وہ ہم نے الحمدللہ ساری چیزیں کر دی ہیں اور کچھ جو ہے وہ پائپ لائن میں جو کہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اور آل ایک جو بیس آپ کی بنی گی اور پھر اس کے اوپر آپ جو عمارت بنائیں گے تو بڑی لانگ لاسٹنگ یہی تھا وہ جس کی وجہ سے شہر کھد گیا تھا پورا دیفنیلٹی آپ کو ابھی اگر پڑھ کریں کہ مجھے لیاری میں پانی کی میں نے لائن دی تو میں نے مجھے اولڈ سبزی منڈی سے لے کر لیاری تک کھوڑنا پڑا آج میں کلفٹن پہ لائن دے رہا ہوں اگر پانی کی لائن دے جا رہا ہے تو کلفٹن کے اندر پانی کہیں سے نہیں نکلنا کلفٹن کے لیے مجھے 35 کلومیٹر دور سے پانی کی لائن لانی پڑ لئی ہے اسی طرح سے بلدیا ٹاؤن کو اگر پانی کی لائن دے رہا ہوں میں بلدیا ٹاؤن کے بیک پہ یا اورنگی ٹاؤن کو تو مجھے نورڈن بائی پاس کے ساتھ مجھے لائن کھوڑ کر ڈالنی پڑ لئی ہے تو میں نہیں کہتا کہ یہ مین ٹرنک لائن ہیں جس سے جو اس ایریے میں آپ سورس پہ پانی پہنچاتے ہیں اب پانی تو آپ کے پاس دو سو کلومیٹر دور سے آ رہا ہے اس کی ڈسٹیویشن آپ کو کرنی ہے ورنہ اگر میں گلی کے اندر پانی کی لائن ڈال دوں تو پانی تو اس گلی سے نہیں نکلنا پانی کو جب تک آپ اس گلی تک پہنچائے ہیں یہ بتائے گا کہ آپ پانی پہنچانے کے لیے اتنی مین ٹرنک لائنز دال رہے ہیں پھر ظاہر ہے گھر گھر پانی پہنچائے گا پیچھے پانی ہے جی بلکل ہمارے پاس پیچھے پانی ہے آج کا بھی پانی ہے اور ہم آنے فیوچر کے پانی کے بھی انتظامات کر رہے ہیں آپ کو یہ میں بتاتے ہوئے خوش ہی محضور کرتا ہوں کہ ہم نے پہلا ڈیسیلینیشن پلانٹ کا ایگریمنٹ سائن کر دیئے ایکوالنک کامپنیز نے نورویگ کی کامپنی ہے دنیا کی نمبر اون کامپنی ہے سائنیشن کی کامپنی سے اور یہ بیوٹی پر پروجیکٹ ہے میرا ایک روپے بھی نہیں لگ رہا اس کے بھی وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر پانی کا شدید مسئلہ تھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کی وجہ سے ان تک پانی پہنچ جائے گا دیکھیں میں سب سے اگر کلاسک ایگزیمپل دوں آپ کو کامرمائی تو میں لیاری کی مثال دوں گا لیاری جہاں پر ہمارا ایک یو سی نازم بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ انسان رہتے ہیں اور میں اپنے آپ کو میری یہ تربیت ہوتا ہے بھائی کہ مجھے پہلی کال یاد ہے جب انہوں نے مجھے مبارک بات دیتی انہوں نے کہا تھا تم صرف چودہ تاؤنز کے سٹین نازم نہیں ہو تم پوری کراچی کے سٹین نازم ہو اسی سوچ نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا اس سوچ نے مجھے گائیڈنس دی اور میں نے جب سے میں خیال بچپن سے یہ ٹائم ہو گیا ہم سن سن کے دیکھیں یہ لیاری میں پانی نہیں ہے لیاری میں پانی نہیں ہے میں نے اپنا یہ ٹاگز بنایا کہ کچھ بھی ہو میں اس کو دور میں کچھ بھی کروں یا نہ کروں لیاری میں کم سے کم پانی کے اوپر جو پولٹکس کلتی ہے میں اس پولٹکس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کروں گا اور آج الحمدلاللہ میں فخری آئی ہے اب بات کیا تھا ہم ساٹھ لاکھ گیلن پانی کی نئی لائن ہم نے شروعات کی اس پر کام کیا پیسے لگائے بائیس کروڑوں پر لگائے آج پچھلے ڈیڑھ مہینے سے لیاری کے لوگ کو ساٹھ لاکھ گیلن ایکسرا پانی 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 اور یہ جو شارعہ قابلستان کھدی شارعہ فیصل کھدی گوہر قبرستان روڈ کی یہ لیاری پانی جا رہا ہے نہیں یہ کلتن پانی جا رہا ہے یہ آل زوے آپ دیکھیں کہ کشمی روڈ پورا ہمیں کھدنا پڑا ہمیں شارعہ قابلستان کے ساتھ جو ہے وہ کلتن میں 1958 کی لائن ڈلی گئے 1958 میں کلتن کی آبادی کیا تھی اس سے دونوں ٹاؤنوں کو پانی جا رہا ہے صدر کو بھی اور کلتن کو بھی اب وہی لائن ایک سورس پر ڈلی اب میں جتنی بھی لائنیں کلتن میں ڈال دوں پانی کی لیکن پانی وہاں پہ نہیں ملے گا لوگوں کو انلس انٹل کے میں اس میں سورس پر پانی پہنچا ہوں تو میں 31 دائے کی ایک نئی پچاس لاکھ گیلن پانی کی لائن 99% میں کمپلیٹ کر چکا اسے شارعہ فیصل سے جیکنگ کر کے مجھے اس کو ملانی ہے اس لائن کو اور کلتن والوں کو ایک مہینے میں انشاءاللہ پانی پچاس لاکھ گیلن نیا پانی ملنا شروع ہو جائے گا مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ ہیں کراچی کے ناظرم اعالی آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کے ان علاقوں میں پانی پہنچ رہا ہے جہاں نہیں تھا لیاری کلتن وہ علاقے جہاں پر پانی نہیں تھا اب وہ پانی پہنچ رہا ہے بالکل پہنچ چکا ہے اور کراچی کے لئے کیا بڑے سرقیاتی منصوبے ہیں کیا کام ہو رہا ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اس سے پہلے مختلف مسائل کا دوچار مسائل سے دوچار رہا ہے کچھ اچھی خبر سنا رہے ہیں مصطفیٰ کمال ہم مزید جانے میں کمیشہ تک پاکستان